ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو روزے کے حالت میں بیوی سے شہوت انگیز باتیں کرنا یعنی میہ بیوی کے جو پرسنل جو باتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ہندوستان میں ہے شہر جہو سعودی میں ہے تو پیار محبت کی بھری باتیں گفتگو ہوتی ہیں تو اس طرح کے باتیں بچے نکلتی ہیں تو ایسے میں جب بیوی سے اس طرح کی شہوت انگیز والی باتیں ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے عزو مقصود سے ایک قسم کا چکنا سا پانی نکلتا ہے چپ چپا ہٹ والا پانی نکلتا ہے تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے روزے پر فرق پڑے گا کیا روزہ ٹوٹ جائے گا جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کو احتلام نہیں ہوا ہے منی نہیں نکلی ہے صرف چپ چپا سا پانی جو عموما شہوت کے وقت جو نکلتا ہے اگر صرف وہی پانی نکلا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں یہ ہے کہ وہ پانی نکلنے سے آپ کا وزو ٹوٹ جائے گا وہ حصہ دھونا پڑے گا عزو مقصود کو اور کپڑے پر جس جگہ لگا ہو کپڑے کا وہ حصہ آپ کو دھونا پڑے گا تو وزو کرنا پڑے گا جسم کا وہ حصہ اور کپڑے کا وہ حصہ جہاں پر لگا ہو یہ دھونا پڑے گا باقی یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بھی شہوت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بیوی سے بھی شہوت کے باتیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ شیخ نے فضائل عمال میں فضائل رمضان میں یہ لکھا ہے کہ بعض علماء نے اس کو مقروح لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر ڈالے یہ تقویہ کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو بھی رمضان میں شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں رات میں تو سب چیزیں جائز ہیں رات میں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ روزے کی حالت میں دن کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نگاہ سے نہ دے کے اچھے جائے گے شہوت کی باتیں کرنا پھر اس سے جو چپ چپا پانی نکلتا ہے جسے مزی کہتے ہیں وہ نکلنا تو یہ روزے میں مناسب نہیں ہے اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ اگر نو جوان ہوں اگر نو جوان ہوں تو ایسا ممکن ہے کہ یہ روزہ ٹوٹنے کا ذریعہ نہ بن جائے روزہ ٹوٹنے کا ذریعہ نہ ہو جائے کیونکہ جب باتیں چل نکلتی ہیں پھر باتیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور شیطان ایسے مقام پر لے آتا ہے شہوت میں کہ جہاں جہاں روزہ ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے مناسب نہیں ہے البتہ یہ ہے بیوی آپ کی ہے جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے احتیاط اولائی